جن کر کے کون جیسے اچھا یہ اتنے محندی لوگ ہیں میجھے یاد ہے میں لندن میں گیا تو وہاں ایک علاقہ ہے باتہ کی یاد بلیک پول سمندر کا گناہ رہا ہے اور بڑا ایک خصوص علاقہ ہے تو وہاں ہم جا رہے تھے تو میرے ساتھ بھو سا بھائی جو میری گاڑی چلا رہے تھے بڑے اللہ والے آدمی انہیں کہا جی کہ یہاں کا وہ واقعہ ہے کہ کچھ تبلیلی جب آپ کے لوگ آئے اچھا وہاں آپ کو پتا ہے کہ یورپ میں نسلی کیوں ہے وہ صفر کے نیچے ہوتی ہے تو جب شام ہونے لگی ایسے جب کا طریقہ یہ ہے کہ یہ بھی جائے مسجدوں میں جا کے چھہتے ہیں انسی راجہ میں کوئی مسجد تھی نہیں کہاں جائے کہتے ہیں کہ بڑے پریشان ہوئے کہ بھی اب چک تو سینے وہاں گئے جو ان کا گل جا تھا وہاں گئے اور وہاں جو ان کا پادری تھا اس قومی میں اور ان سے کہا کہ بھئی ہم مسافر ہیں اور ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ہم نے صرف راد گلاب نہیں ہے اگر تم اجازت دے تو دھھکانہ آپ گلاب میں اور نے کہا مجھے پتا ہے تم تبلیغی جواب کے لوگ ہو لیکن ایک بات ہے میں اس شب پہ اجازت دیتا ہوں کہ تم یہاں رہتے ہوئے کوئی تبلیغ نہیں کروگے کوئی تقریغ نہیں کروگے کوئی کتاب نہیں پڑھوگے کوئی ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کروگے خاموشی تھی اپنے رات گلاب اس نے بہرحال جگہ لے دی اب تحجید میں امیر نے کہا کہ بھی مجھو شدو کرو نماز پڑھیں واقعی طرح کتاب پڑھ لی ہے ہم نے وعدہ کیا ہے اس سے اور نماز پڑھنے کے بعد عیمی صاحب نے سب سے کہا رو رو کے اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ اس بندے کافر ہو کر ہم کو سلمانوں کے لیے مندر کاراں کو اپنے گردے کا دروادہ کھولا ہے آپ تو قادر ہیں اس کے سینے کا دروادہ بھی اسلام کے لیے کھول دیں اور اس کو یہنم سے بچا لیں اور اور ہو گئے وہ چھوکے دیکھتا رہا اور سنتا صبح کی جب نماز ہوئی تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ کچھن ہے اس میں ہر چیز موجود ہے اپنے شوق سے اپنے منشد نشد بر ہیں اب میں آپ کو انہی ہی کھالتا ہے کتنے دن آپ نے یہاں رہے ہیں انہیں کہا پھرگرہ انہیں کہا تین دن ہی آ رہا انہیں کہا پھر ہم تو بہت جائیں گے کہا اس پھر ہم تو بہت جائیں گے یہاں کوئی تقریب نہیں کرتا انہیں کہا سیکھیں بہرحال تین دن کے بعد وہ وہاں سے اجازت دے کے چل پڑے اور جب وہ جانے لگے تو وہ پادری آ کے امیر کے گلے لگا اور رو 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 کے بہت جائیں کہ باب کیا ہے اس نے کہا مجھے خواب میں حضور پاک کی پیالت ہوئی اور حضور پاک نے فرمایا ہے کہ میرے دین کے بندوں کو دیکھنے کے بعد بھی تمہیں دین سمجھ نہیں آیا تو مجھے قلمہ پڑھا رو میں مسلمان ہوں وہ مسلمان ہو گیا اس نے کہا ایک میرے پانی کرو میرے اسلام کا کسی کو بتانا نہیں جگہ جو ہے مرکدی اسلام ہے اس نے اتنا مہنم کی ہے کہ سارا علاقہ مسلمان کر دی ان کی بڑے خدمات ہیں وہ ہم نے کبھی وقت نہیں لگایا لیکن جہاں جہاں بھی گئے ہم نے دیکھا ہے سنا ہے کہ تقریباً اس وقت دنیا اسلامی ملکوں کے ساٹھ پچاس ساٹھ ملکوں میں یہ بیچارے پہنچے ہیں اور جہاں پہنچے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ وہاں انہیں دین کا کام کیا ہے میں تو اپنے بھولی سہبان سے کہتا رہتا ہوں میں نے کہا یا زمین تو یہ بیچارے ہمیں بڑا کے دے جاتے ہیں باقی آگے ہلش ہل چلا کے درخت آمان لگاتے ہیں اصل زمین تو پہلے یہ بڑا کے جھوڑ جاتے ہیں اگر زمین ہی نہ ہو تو ہم پھل کہاں لگائیں گے یا درخت کہاں لگائیں گے تو اس لیے اگر کسی کا دل نہ مانتا ہو کوئی بات نہ مانے لیکن کسی کو برا رہا ہے کیونکہ ان کے بڑے خدمات ہیں اور تم نے تو شاید کبھی اپنے ہمسائے کو بھی کلمہ نہیں پڑھایا ہوگا انہوں نے لکھوں لوگوں کو مسئلہان کیا لکھوں لوگ کی سلام لائیں باقی غلطیاں کس پہ نہیں ہوتی بھائی غلطیاں تو ہوتی ہیں انسان ہیں اچھا بندن میں کوئی سارے عالم تو ہن ہیں ان کو رجوع میں جیسا لگا لیتے ہیں ان میں دکاندار بھی ہوتا ہے کلائدار بھی ہوتا ہے ان میں وقیم بھی ہوتا ہے اس میں مصر بھی ہوتا ہے کوئی پڑھ لیخوا بھی ہوتا ہے کوئی جاہل بھی ہوتا ہے تو اس لیے غلطیوں پہ نظر نہ ڈالو اچھائیں اوپر نظر ڈالو باغ میں جاؤ تو کانٹے نہ ملتے رہو گلاب کے پھول پہ نظر ڈالو باقی گلاب کھنتے کانٹوں گے اندر